ہائی فرنڈز گوڈ ماننگ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم برڈ کی فوڈ کو ڈسکس کریں گے کہ برڈ کی فوڈ میں کن چیزوں کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے سوفٹ فوڈ سوفٹ فوڈ بنانے کے طریقے کے اوپر مکمل میں ویڈیو بنا چکا ہوں اگر کسی دوست نے اس ویڈیو کو واش کرنا ہے تو اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹر میں مل جائے گا اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیڈ میکس دوستو ہم اکثر و بیشتر یہی گلتی کرتے ہیں کہ ہم مہنگے مہنگے برڈ پر چیز کر لیتے ہیں اور گھر پہ لاکے ان کو رکھ لیتے ہیں لیکن دانہ صرف ان کو ایک ہی قسم کا استعمال کرتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر باجرہ استعمال ہوتا ہے دوستو وائل میں جب یہ برڈ ہوتے ہیں تو یہ بیجوں کے علاوہ کچھ کیڑم کوڑے بھی کھاتے ہیں جس سے ان کی باڈی کی نیوٹریشن ویلیو مکمل ہو جاتی ہے لیکن گھر میں جب ہم ان کو ایک ہی دانہ دیتے ہیں تو یہ اس کو زیادہ شوک سے نہیں کھاتے جس کی وجہ سے ان میں ویکنس آ جاتی ہے اور ایک سوکڑے میں برڈ چلا جاتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر ایکسپائر نہ بھی ہو تو بریڈنگ سیزن میں یہ اچھا رزرگ نہیں دیتا پھر ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا مہنگا برڈ پرچیز کیا لیکن اب یہ بریڈ بھی نہیں کر رہا ویسے کا ویسا ہی ہے تو اس کی سب سے بڑی اور ایک مین ریزن جو ہوتی ہے اس کی فیڈ کی اس کی ڈائیٹ کا اچھا نہ ہونا ہوتا ہے تو اسی لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سوٹ فوڈ اور سیڈ مکس کے مطلق بتانے والا ہوں کہ سوٹ فوڈ میں کن دالوں کا استعمال ہونا چاہیے اور سیڈ مکس کے لئے کن بیجوں کا استعمال ہونا چاہیے تو کہیں میں جائے گا اور ویڈیو کا اینڈ تک دیکھتے گا اچھا میں ابھی آپ کو جو ہے ایک لسٹ بتا دیتا ہوں کہ سوٹ فوڈ میں کن دالوں کا استعمال ہونا ضروری ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے دال مارڈ دال مونڈ دال مورڈ کالے چینے لال لو بیا سفید لو بیا تویا بین اور گندم پلس مکہی اگر بات کریں ان کے وزن کی تو یہ ساری دالیں جو ہیں وہ ایک پا ہونی چاہیے گندم اور مکہی کے علاوہ گندم اور مکہی جو ہے وہ میں اپنی مکسچر میں بعد میں ایڈ کرتا ہوں جب میں اس کو رات کو بگو کے رکھتا ہوں اچھا سوٹ فوڈ اور سیڈ مکس کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نظر کس طرح کیا آتے ہیں جب چیار ہوتے ہیں تو دوستو یہ دو برطن میں نے لیئے اور میں آپ کو ریشو بھی بتا دیتا ہوں کہ گندم اور مکہی کے ساتھ ان کی ریشو کیا ہوتی ہے جب میں رات کو ان کو بگو کے رکھتا ہوں تو مثال کے طور پر اگر میں نے سو گرام اپنی سوٹ فوڈ تیار کرنی ہے صبح کے لئے تو اس میں ٹوانٹی فائی پرسینٹ گندم ہوگی ٹوانٹی فائی پرسینٹ مکہی ہوگی اور ففٹی پرسینٹ یہ دالے ہوں گی ان سب کو میں نے مکس کر کے بگو کے رکھ دینا ہے اور صبح ان سے سوٹ فوڈ تیار کر لی اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیڈ میکس اچھا دوستو سیڈ میکس بھی سوٹ فوڈ کی طرح کافی اہم غذا ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ سیڈ میکس سوٹ فوڈ سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا تو ابھی ہم سیڈ میکس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ویسے تو آپ کو سیڈ میکس کو دیکھتے ہوئے کافی بیجوں کا اندازہ ہو رہا ہوگا جیسے ان میں سورج مکی اور کنگنی وغیرہ نظر آ رہی ہوگی لیکن میں مزید آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ میں اپنا سیڈ میکس تیار کرنے کے لیے کن بیجوں کا استعمال کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے چینہ کنگنی باجرہ سورج مکی جو جوہ کرتم تارامیرہ السی اور چونہ چامل اور اگر بات کریں اس سیڈ میکس میں استعمال ہونے والے بیجوں کے ویٹ کی تو دوستو میں اپنے برڈ کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہی یہ بیج ایڈ کرواتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرا برڈ کون سا بیج شوک سے کھاتا ہے اور کون سا شوک سے نہیں کھاتا اس لیے جو میرا برڈ جو بیج شوک سے کھاتے ہیں میں اس کی کوانٹیٹی کو زیادہ کر دیتا ہوں اور جو بیج شوک سے نہیں کھاتے ان کی کوانٹیٹی کو میں کم کر دیتا ہوں اس لیے آپ سب دوستوں کو ایک مشہورہ ہے کہ اپنے برڈ کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہی اپنا سیڈ میکس خود تیار کرویا کریں ویسے تو کچھ دوست آن لین بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی بیج اچھے ہوتے ہیں لیکن اس سیڈ میکس میں بیجوں کی جو ریشو ہوتی ہے وہ آپ کے برڈ کے اکارڈنگ ہی ہوتی وہ جنیرک ریشو لی جاتی ہے ہو سکتا ہے آپ وہ سیڈ میکس آرڈر کریں اور اس میں کچھ ایسے بھی زیادہ ہوں جب وہ آپ کا برڈ پسند نہیں کرتا تو وہ آپ کا سیڈ میکس ضائع جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا سیڈ میکس خود تیار کروائیں لیکن پھر بھی میں آپ کو جو خود سیڈ میکس تیار کرتا ہوں اس میں جو بیجیوں کی ریشو ہے کرتم ایک پاو ستارہ میرہ آدھا کلو السی ایک کلو اور چونہ بھی ایک کلو لیتا ہوں ویسے اس میں میں پہلے ایک کلو کنیری بھی ایڈ کرتا تھا لیکن آپ کو بھی پتا کہ کنیری کے ریٹ کافی زیادہ ہے اس لیے اب میں کنیری کو جو ہے سوٹ فوڈ تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر سپرنکل کر کے برڈ کو سرف کر دیتا ہوں اس سے ریزلٹ بھی اچھ آتا ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے سیڈ مکس اور سوٹ فوڈ کی ڈیٹیئر جو کہ میں خود استعمال کر رہا ہوں اور الحمدلہ میرے پاس کافی اچھا ریزلٹ آ رہا ہے ریزلٹ میں میرے پاس کافی اچھی بریڈ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی میں بریڈ کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک بھی آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے سوٹ فوڈ اور سیڈ مکس کے مطلق دیکھنا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں آپ نے کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے کانلی اس کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا رات میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جب بھی اس کو informative ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کمپیوٹر سکرین تک پہنچیں ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ